اسلام علیکم دس ایز می اینڈ کے اینڈ والکم ٹوڈے ویدائن کے ناظرین نگران حکومت پاکستان کی جانب سے غیر ترکین وطن کے لیے جو ڈیڈ لائن دیا گیا تھا وہ کل کمپلیٹ ہو گیا اور آج باقیدہ طور پر پریس کلب میں کمیشنر کوئٹا اور انفارمیشن کے ٹیکر منسٹر جان آسکزی صاحب نے مشترکت پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہاں پر یہ انفارمیشن ہمیں دی ہے کہ صبح سے لے کر آج تک ابھی تک تقریباً سو لوگوں کو پکلا گیا ہے اور ساتھ ہی دور ٹو دور جو ہماری اکٹیوٹیز ہروایاں ہیں وہ چل رہی ہے اس وقت میرے ساتھ یہاں پر دورانی صاحبہ موجود ہے ان سے ان کی تاثرات پوچھنا چاہوں گا اور سب سے اہم بات جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بر میں اس کو کانڈم کیا ہے میڈم والکم ٹو ٹوڈی ویڈین کے ایوکیشن آف ابغان یا جو غیر تارکین وطن ہے کیا سمجھتی ہے آپ اور اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے بسم اللہ الرحمنی پریدورانی سپریم ویل فیر پور پیڈیوڈیز یہ بہت انتہائی میں اس کو میری پاس کو یہ الفاظ نہیں ہوں اس کے اوکر کیانونی اس طرح کے اردیامل کیا ہوا ہے خاص طور پر پٹان جو نگران حکومت ہے جو ہمارے نورالحق صاحب کاکر صاحب کی نگرانی میں کر رہے ہیں اور اس طرح کہ یہ کلچر کا یہ طریقہ نہیں ہے جو یہ اپنایا ہوا انہوں نے یہ پہلے آپ میں پاکستان گورنمنٹ سے یہ رویسٹ کروں گے کہ آپ پہلے شروع میں ہی ان کو نہ آنے دیں ٹھیک ہے آپ ان کو آنے آکے ان کو تھوڑے آسطا دن اس کو سب رکھتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر اندرہ گندے شروع کر دیتے ہیں ان کی تو یا تو یہ رسپیکٹیبل لوگ ہیں یہ پٹان اور یہ بلوچ اور یہ پنجابی مطلب ان کا ہر ایک کا اپنے کلچر ہے ان کی روایات ہیں ان کی عزت ہے تو یہ بہت غلط ہو رہا ہے آپ کی گھروں میں گس رہے ہیں یا تو کسی رو انڈگردی آپ نے شروع کیا اور اوڈو پہ بائیوں بینوں کو روک روکے ان کی پیسے لے رہے ہیں قطق علمی کے لئے معذرت جو تارکین وطن ہے لاؤ بھی یہی ہے قانون بھی یہی بتاتا ہے کہ ان کو جانا چاہیے کیا ان کو نہیں جانا چاہیے نہیں اس طرح میرے خیال میں ہی کوئی بھی اس طرح کی مطلب ایکٹیوٹی کو نہیں کرتا ہے جس طرح یہ لوگ جا کے گھروں میں گس رہے ہیں ٹھیک ہے پولیس جا کے روڈوں پہ ان سے پیسے لے رہے ہیں میرے خواہم یہ ایک آپ کو طریقہ کار سے اوجیکشن ہے اوجیکشن بلکل یہ نہیں ہونا چاہیے آول تو میں کہوں گی کہ جو بھی یہ یہ تقریباً تیس سال سے اوپر ان کا عرصہ ہو گئے جن کو آئے ہوئے کسی بھی ملک میں آپ لوڈ دیکھیں تو وہاں پہ اگر کچھ عرصے کا ملتب انہوں نے ٹائم رکھا ہوا ہے کہ وہ ٹائم اگر انہوں نے گزارا ہے تو وہاں پہ انشنلٹی ان کو دی جاتی ہے جبکہ یہاں پہ اس کے اوپیزٹ ہے اور یہاں پر انڈگردی ہے اور میں کہتا ہوں لوگوں کی اجازہ دے ضبط کرنے کے لیے سارا ترکار چلتا ہے اگر دیکھا جائے کوئی پروف ڈاکومنٹیٹیو پروف نہیں ہے یہ تو صحیح بات ہے نہیں نہیں سیر یہاں پہ اوپیزٹ ہو رہا ہے جس طرح میں ابھی بتا رہی تھی کہ یہ اوپیزٹ ہی ان کا طریقہ کار ہے جن کی پاس اینا ای اوپیزٹ ہی ان کا طریقہ کار ہے ان کو پارا جاتا ہے ان سے پیسے ریسیو کیا جاتا ہے ان سے اس کی باوجود ان کے گھونڈا گردی میں دیکھی ہے تو یہ غلط ہے اول تو میرے خیال میں جو ٹائم ان کا پیلٹ گزر جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق جو ان کو دی جاتی ہے جو کارڈ ان کو کوئی کارڈ دیا جاتا ہے تو اس کے مطابق کو پارنے کے کوئی وہ نہیں ہے ان کو مطلب یہ غلط ہے میڈم وقت دینے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین کل سے جو سما ہم لوگ اٹھا شہر میں دیکھ رہے ہیں بلکہ پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں ہر طرف جو تاریکین وطن ہے ہر طرف تاریکین وطن کے حوالے سے خبریں میڈیا کی زینت بنتی جا رہی ہے آج کے پریس کانفرنس جب انفارمیشن کیٹیکر منسٹر نے یہاں پر پریس کانفرنس کی کہ آج کے دن تقریباً یہ پریس کانفرنس اب سے کوئی دو ڈائی یا تین گانٹے پہلے ہوا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ تقریباً سو جو تاریکین وطن ہے ان کو پکڑا گیا ہے اور ان کو ہولڈ ہاؤسز ہے جو یہاں پر کوئٹا میں وہاں شفٹ کر دیا جائے گا اور بقائدہ طور پر دور ٹو ڈور جو ایکٹیویٹیز ہے اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے